شنکرہ چارے اور صوروپا نن سرسوٹی نے ایک بار پھر ویوادت بیان دیا ہے مہراش میں پڑھ رہا ہے سوکھے پر صوروپا نن سرسوٹی نے کہا کہ سائن کی پوجہ کی وجہ سے سوکھا پڑھ رہا ہے سوکھا پڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ سائن کی پوجہ اور ہماری دیوتاں کا پان یہ پور جی ہماری دیوتاں ہیں ان کا بانگو کیا جا رہا ہے سائن کی مختلف بڑی بنا کر مینی جی کو ان کے چننے میں بٹھار رہے ہیں ہمیان جی کو ان کے چننے میں بٹھار رہے ہیں تو پوجیوں کا ترسکار کر رہے ہیں اور یہ مہارات میں ہی زیادہ ہو رہا ہے سیرگی کو مہارات میں ہی ہے تو اس کا یہ پر نام ہے کہ وہاں دروپکش پیٹا ہے اور جہاں جہاں یہ سر ہوتا ہے وہاں پر یہ نشی دور سے ہوتا ہے شنکرہ چوارے اور سروپا نن سرسواتی نے شنی شنگلہ پور میں مہیلاؤں کے پرویش کو لے کر کے بھی سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ مندر میں مہیلاؤں کے پرویش کا نقصان مہیلاؤں کو ہی اٹھانا پڑے گا کیونکہ شنی کی درشتی پڑھنے سے ریپ کی گھٹنا ہے پہ جائیں گی مہیلاؤں نے تو سنی کا آفی درشن کی آئے بڑی بجا منا رہی ہیں دنکہ پیٹ رہی ہیں سنی کی گھٹی اور مہیلاؤں میں پڑے گی جو ریپ کی گھٹنا ہے ہو رہی ہیں تو اور بڑے گی جبکہ ان کو پریتن کرنا چاہیے تھا کہ مہیلاؤں کے ساتھ جو اتھائی چار لوگ نشہ کر کے کر رہے ہیں تو نصیب اور نش کرنے کے لیے ان کو اپاہ کرنا چاہیے تھا شنی کی بجا کرنے سے کونسے ان کو ساتھ اتھائی چار مند ہوگا کونسے ان کو اترش ہوگا شنکرہ شاہر صورپانہ صرف ستی خود گیانی ہیں اور بہتر جانتے ہوں گے کہ شنی دیف کو انصاف کا دیرتہ کہا جاتا ہے جنہیں لے کر انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ شنی کی دشتری پڑے گی تو مہیلاؤں کا ریپ ہو جائے گا